اہدانِ گرامِ قدر برادرانِ دین سٹیج پر اپنی جوانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کرنے والے مشایخِ اہدانِ کرام رات تابق کمر آ چکی ہے ستارے بھی اپنی جل بجل ملاہر سے آجز ہیں مہتاب کی زوفشانی بھی اس طرح آنکھوں میں روشنی نہیں پیدا کر رہی مگر آفرین ہیں آپ لوگوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب ڈیرے ڈالے ہیں تو رات کی سیاہی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ سے آپ کا عظم چھین سکے ستاروں میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اپنی روشنی بند کر دیں تو آپ کے دلوں میں جو محبتِ نبوی کا چکر جنہا ہے اس کی لوہ سے آپ اپنی زندگی کا نقشہ تلاش نہ کر سکے ڈیرے صدی پہلے سوچنے والے نے ایک ٹیلہ سوچا تھا بیابان سوچا تھا خیال یہ ہوگا کہ اس بیابان میں اس ویرانے میں میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھی دین سے برگشتہ ہو کر ایک بسی سجاؤں گا دین میں نقب لگاؤں گا آیتِ مست کروں گا خیال ہوگا کہ اس دور علاقے میں کون محمد عربی کا دیوانہ پہنچے گا کس کی طرف کس کی نگاہ جائے گی میں یہاں اپنی مستیوں کے لیے رنگ ریلیوں کے لیے ایک نیا تماشا کھلا کروں گا میں شہر بساؤں گا لوگوں کی نگاہوں سے عجر لہوں گا مگر وہ بھول گیا یہ کائنات اللہ تبارک بتا رہا کی ہے یہ فیصلِ عرش پر ہے کہ تا روزِ قیامت محمدِ عربی کی نبوت کے سواں کوئی چیز دنیا میں رائے نہیں ہوتا ہے تمہیں سہرہ پلا نہیں دیں گے پہاڑوں میں تیس طاقت نہیں کہ تم اس کی انچائی پہ چلے جاؤ اور محمد کے دیوانوں سے بچ جاؤ تمہارے شہروں میں تیس طاقت نہیں تم قانون کے سہارا لوگ ہم قانون کی دنیا میں آئیں گے تم عالمی اداروں کی گھوٹ میں بیٹھو ہم توہاں جائیں گے ہم نے تمہیں اس سٹھ کامیات نہیں ہونے دیا جب تمہارے پشتی بار اس پرنے صغیر نے لالکے سے مسلمانوں کا پرچپ ہٹا چکے تھے خیال یہ تھا کہ دہلی میں ہم نے سولی لگائی ہے تک تکی پہ بان کر دھاڑی کو گالی کے اشارہ بنایا ہے تینی پہ لاشے لگائی ہے انگریز کی حکومت تھی چبروت کی پاکشاہت تھی خیال یہ تھا اب سورج غروب نہیں ہوتا جب سورج غروب نہیں ہوتا تو خیال یہ تھا کہ اپنی دنیا کے اندر اپنے گماشتے پیدا کر کر ایک اور نقب لگائی جائے گی کامت سے پہلے مسلمانوں کے دل میں کامت برطا کی جائے گی تاریخ کہا ہے انگریز چلا گیا انیسو بیس تک تک مسلمانوں کی کوئی ریاست ایسی نہیں تھی جس کی حکومت قائم ہوتی تب بھی محمد عربی کے لوگوں نے کہا حکومت ریاست ایک طرف قانون ایک طرف تمہارے ادارے ایک طرف محمد عربی اس طرف بھی نبی تھا جب سفا کی پہاڑی میں اتنا گھڑے ہو کر کہا تھا میں تمہیں غوردار کر رہا ہوں عذاب تمہاری پش پر ہے ماننے والے چند کھڑے ہوئے ایک موقع پر علی کا چھوٹا ہاتھ کھڑا ہوا محمد کے بڑے ہاتھ میں دیا تاریخ بدلی صفحے بدلے مان نہ ماننے والوں کو عربوں میں کوئی جگہ نہ ملی محمد عربی کی بادشاہد اس طرف سے لے کر آج تک قائم ہوتا ہے اپنے جذبات سر پڑھنے نہ دینا خود خطیبوں کی تقرار سے آجت نہ آجانا لہجوں کی گرابانی تمہارے خیالات پر سے ننداغ نہ ہو یہ قصہ کوئی اور ہے یہ فیصلہ کوئی اور ہے داستان لکھی جا چکی ہے انجام تیہ ہے ہم میں سے ہر ایک اپنا کردار اس داستان میں تلاش کر رہا ہے ایک اصحاب و یمین کی جماعت ہے جس پر خدا کی رحمت برستی ہے ایک اصحاب و شمال کی جماعت ہے قرآن نے کہہ دی ہے تا رب العالمی کے فیصلہ تھا جو تمہاری طرف جائے گا چلا جائے میرے نیک بندی ہوں گے ان عبادی لئی سے لکا علیہ السلطان یہ دنیا ہمیشہ باقی انواری نہیں ہے یہاں فیرون نہیں رہا ہامان نہیں رہا نمرود نہیں رہا اس کے بعد بڑی بڑی سلطرتیں اور طاقتیں نہیں رہیں احرام مصر اجائب گھر بن گیا جہاں فیرونوں کی بادشاہت تھی آپ لوگ ٹکٹ لے کر تواشا دیکھنے کے لئے جایا کرتے ہیں بڑے بڑے تہذیب رومن امپائر نہیں رہی اس کا خیال تھا کہ ہم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا قرآن کا فیصلہ تھا وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شب گلہم رومن امپائر غرقاب ہو گئی ایک رات ایسی آئی جب مکہ کے دل و دماغ پر مکہ کے سنادید کے دل و دماغ پر یہ خیال تھا کہ سو آدمی اپنے لوگ اور اس شراخ کو گل کر دو محمد عربی اس رات میں علی کے ساتھ تنہا تھے محمد عربی نکلے رات ختم ہو گئی سویرہ تنو ہوا محمد عربی باقی بھی ہے ان کا دین بھی باقی رہا کوئی جب تھی رات باقی رہی یہ رات بھی تمہارا جاگنا زائیہ نہیں جائے گا یہ رات بھی تمہارا اٹھنا زائیہ نہیں جائے گا آفرین ہیں ان لوگوں پر جو اپنے نام تاریخ کے صفحے میں لکھوا رہے ہیں قیامت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کوئی نبوت نہیں آئے گی رسول اللہ نے کہہ دیا تھا میں خود قیامت کی نشانی ہوں اب تمہارے سامنے آخری آمار پیش ہوں گے شیطان کا نمائندہ دجال آخری پوزش کرے گا وہ دنیا میں ظہور بنیر ہوگا خدا کی علویت کے مقابلے میں شیطان کا نمائندہ بن کر سامنے کھڑا ہوگا اور اس دجال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجالوں کی پوری جماعت آئے گی اور بڑا دجال علویت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا چھوٹے چھوٹے دجال نبوت کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ دجال بھی ذریعہ رسوہ ہوگا یہ دجال بھی ہم نے دیکھا کہ ذریعہ رسوہ ہوگا آفرین آپ لوگوں پر قربان ان لوگوں پر جنہوں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مرس کے عشق میں جوان رہے قربان آلی مجلس تحفظ حب نبوت کے ہر اس کاکن پر جستے تین دن چاہ دن سے صرف اس جلسے کے لیے ورنہ اپنی زندگی اپنی زندگی میں ماں کی آغوش گزر گرمی چھوڑی بیوی کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ لطفہ اناس پر چھوڑی سہراؤں میں ٹھکانا کر لیا گلشن سجا دیا قربان جائیے آفرین جائیے یاد رکھئے تم نے جس سے محبت کا دعویٰ رکھا ہے وہ کریم ذات ہے وہ رحمان ذات ہے اس کے ساتھ بلال حبشی نے تعلق رکھا رنگ نظر نہیں آیا اس کے ساتھ سلمان فارسی نے فارس سے آگے تعلق رکھا پچھلے تھی اس کام نہیں آئی آج دی کائنات میں بلال حبشی سے زیادہ حسین آدمی کوئی محمد عربی رگاہ میں وہ نہیں ہو سکتا جو خوبصورت میں کہلاتا ہو لیکن محمد علی سے بغاوت کرتا ہے تم نے اس سے رشتہ جوڑا ہے تم نے اس سے وفا کا رشتہ جوڑا ہے اور یہ وفا کا رشتہ مصرد دین بن کر سب سے بڑا طاقتور دین کا تقاضہ ہے اللہ کا ارشاد ہے ہر ایک کے معباب ہوتے ہیں عزید ہونے چاہیے مگر معباب کرشتہ محمد عربی کی دین کی نصرد کے مقابلے میں کھڑا ہوا لخت جگر سے زیادہ محبوب انسان کو کون ہوتا ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اقتماع کی مرکز سے جو اس سے محروم ہوئے انہوں کو نصیب فرمائے مگر یہ اولاد اگر دین کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گئے مال انسان تو عدید ہوتا ہے مال کی تقوطوں کے لیے صرف صغیرے صغیرے غریب مزدور نکلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتیوں کے اور مزدوروں کے بارے میں بھی بشارت ہے کہ تاجر استاد اقلمین ماشوہدائی و نبی صالحین لیکن یہ مال اگر دین کی رسطت میں مقابلہ بڑے گا گھر عدید ہوتے ہیں انسان بری چاہت منہ سے اپنے مال تکر تکر جوڑ کر اپنے گھرندے بناتا ہے گھر بناتا ہے اس کے سائے میں رہتا ہے لیکن اگر یہ انسان کے مقابلے میں ہے احبہ الیکم من اللہ ورسولہ وجہابن کی سبیلی وطربسو یاد رکھو تم ہم نہیں ہوں گے کوئی اور مخلوق تھری ہوگی اور دین کی حساب کرے گی اور خدا را خواستہ انسان پر یہ وقت آیا ہے کہ کوئی انسان اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوا تو یہ سالی کائنات اللہ لپیٹ کے رہے ہیں دوستو دکھ کا عالم ہے کرب کا عالم ہے میری آواز تمہارے جذبوں کے زور سے اس رات کی تنہائی میں بھی گونج رہی ہے مگر میرے پاس بھی اس کی طاقت نہیں یہ جو آئیں ہمیں غزہ میں پکار رہی ہیں فلسین میں پکار رہی ہیں میں اس کا سہارا بنتا ہوں ظالم ہمارے گھروں پہ چڑھ دوڑے ظالم ہمارے ملکوں پہ چڑھ دوڑے لیکن یہ جانے گرامی یہ بھی خدا کی شان ہے حکومتوں پر اور ریاستوں پر اس سے پہلے بھی آئے یہ بھی دردر غمگیز بات ہے یقینا ہمارا دل دکھی ہے چہروں سے حقاب اتر چکی ہے امن کے دعوے دار یومن رائٹس کے دعوے دار دنیا کو جنگی آداب پر تقدیل کرنے والے ننگ گہر برہنا ہو چکے ہیں ان کی شخصیت سے تارو پر بکھر چکے ہیں معلوم ہوا یہ وہی نصر تھی جب پیغمبروں کے مقابلے میں آئی کوئی غم نہیں ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں غمگین تو ہیں مریاض رکھو ایزان اگرامی جس طرح آپ نے مسلمانوں کے جسد اور رسوط کا تحفظ کرنا ذمہ داری ہے اس طرح اس سے کئی بڑی ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تحفظ مجھ سے پہلے کئی معزز خطیبوں نے تاریخ کا یہ پہلو آپ کے سامنے لائے ہیں کہ بے ایک وقت یہ حادثے تاریخ میں ایک وقت میں ہوئے ایک لوگوں کی سربرائی میں ہوئے انیس سو چودہ میں لانے بالفور کے ذریعے بالفور ڈیکلیشن کی ذریعے فلسطین شنطر ایک ناجائے ریاست قائم کی گئی اسی سے تیس چاریس سال پہلے انگریزوں نے جاری ربوت کا وزار گرم کیا یہ دونوں تجال کی نمائندہ نگائند نہیں کرتے تھے دونوں ایک دجال کی احمد بن رہا تھا دوسرے دو ایک دجال کے انتدار کر رہا ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کا مزاق بن کر دجال بن کے دجالیت پھرا رہا ہے ہم نے پورے طرف ان کے ساتھ اپنے اکابر کی نگرانی میں ان دونوں دجالوں کے خلاف مسلسل ایک صدی سے نبرداز ماہر مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ ارز کیا میں نے آپ کے سامنے کہ چیزیں واضح ہیں داستان لکھی ہوئی ہیں لڑنا کس طرح ہے یہ بھی اکابر کا بیان کرتا طریقہ ہوگا اکابر نے بیان کیا ہے ان کی جماعت کے ساتھ مل کر ان کی رہنمائی کے اندر مقابلہ ہوگا یہ مقابلہ سب تک جاری ہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشنی شکریہ ہوتا ہے ایک طائف اور جماعت حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ جب یہ ظلم کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کا دنیا میں ضرور ہوگی ایدان اگرامی کب آخری وقت آتا ہے فیصلہ کب ظہور پذیر ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن نشانیاں واضح ہیں گروہ بھی واضح ہیں ان پیشنگوئیوں میں ضرور نے فرمایا دو خیمے لگیں گے ایک قیمہ ایمان والوں کا ہوگا وہاں مومنین بیٹھیں گے اور دوسرے خیمے کے اندر اہلِ نفاق بیٹھیں گے دنیا تیزی کی طرف سیزی سے اس طرف بڑھ رہی ہے فورتحال یہ ہی رکھے گی مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اس ساتھ دیتا رہے گا اس خون سے انقلاب آئے گا مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور پجارانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لوگوں میں شامل کیا ہے انشاءاللہ تعالی جو اس آخری حق میں اللہ تبارک و تعالی کے عالم کا پرچم چھام کے چھلے ایزانِ گرامی یہی حاصلِ گفتدو ہے یہی عرش ماروزات کا مقصد ہے یہی بات ہے جو صبح سے ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھو آپ کے سامنے مختلف فتیوں نے اور علماء اکرام نے اور حلیماء عدام نے آپ کے سامنے انسی ہے کہ ہمیں اور آپ کو پورے احتمام کے ساتھ اس صفح میں شامل لینا ہے دمینی دلدلے بھی آئیں گے آسکان سے آپ ہوتے بھی بھوٹیں گی لوگ بھی تانے دیں گے فلسفے کس لوگ سے بھی نئے نئے اشکالات آپ کے سامنے آئیں گے فتن کا دور ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں مفتنوں کو اترتے دیکھ رہا ہوں جیسے بالش کے کترے اتر رہے ہیں یہ دور ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں اس موقع پر حضور فرمایا ہے فَسْبُتُوْ يَا عَبَادَ اللَّهِ اللہ کے بندوں صاحب اس قدم رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا دجال آئے گا اگر میری دین آیا تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں اور اگر میں نہیں آیا اور میں نہیں ہوا اور وہ بدبخت روح ہوا وہ بدبخت زہور پر زہور وزیر ہوا وہ سامنے آیا تو یاد رکھو تم میں سے ایک کو اپنے اپنی طرف سے اس کا دفاع کرنا ہے وَاللَّهُ خَلِفَتِي لِكُلِّ مُمِن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا نہگوان شوڑتے چلے یہ حاد یہ رسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دراد ہے ہم اس نے کہہ دیا ہے مومن بنو مجھے اپنی زندگی سپرد کر دو اپنی زندگی میری مردی کے مطابق دو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کی جواہی و بشارت ہے یہ فیصلہ سودا ہمارے ہاتھ میں ہیں اولائے کے نزی رشترہ و بلالہ جزدلالت خریف میں ہدایت کے بدلے میں یہ ہدایت سے جنگ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حانی و راستر ہوگا رضوح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمہاری طرح متوچے ہوگی تمہارا نام اس جماعت مقدسہ میں لکھا جائے گا جنہوں نے ہر زمانے میں دین کے لئے کعوش و مہنے دیکھی ہم آگ یہاں پر یہ حاضی سوکتر میں آتے ہیں نسل داد نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہماری شفاعت کے لئے دریہ بن جائے میں آپ کے لئے دعا کو ہوں آپ میرے لئے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلے کو کامیان فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم